ہلو ایوریون آج کی ویڈیو میں راجستان جی کے کے 45 موسٹ امپورٹنٹ کیوشن لے کے اور یہ سارے کیوشن پہلے کے اگزام میں پوچھے گے اگر آپ لوگ راجستان کے کسی بھی کمپیٹیسن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں آج کا ویڈیو بہت امپورٹنٹ رہے گا کیونکہ سارے کیوشن پہلے پوچھے گے اور آگے بھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ ویڈیو آخری تک دیکھتے تو چار سے پانچ نمبر آپ کے آرام سے پکے ہو سکتے ہیں یہ اگزام ہوا تھا کنشٹ انودے سکھ میکنیکل ڈیزل انجن بھرتی پرشاہ 2018 23 دسمبر 2019 کو اس کا اگزام ہوا تھا اور یہ سارے راجستان جی کے کیوشن جو کی اسی پیپر میں آئے تھے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا راجستان جی کے جیتنے بھی پریویس یر کے کیوشن پیپر ہیں ان سبھی بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ سبھی کے تیاری بہت اچھی ہو سکے پہلا کیوشن آپ سبھی کے سامنے آپ لوگ بھی پرتے کیوشن کا انسر کومنٹ میں بتانے کی کوسس کیجئے گا واغڑ کے گاندی کے نام سے پریشک کون ہے واغڑ کے گاندی کے نام سے جانا جاتا ہے تو بھوگیلال پانیہ آپسن سی اس کا صحیح اتر ہوگا سیکنڈ ہی ہم بات کریں گے جوتبر کا پریشک پریٹنس تل جسون تھڑا کا نرمان کس نے کروایا تھا جسون تھڑا کا نرمان یہ پرسن بہت بار پوچھا گیا ہے اور سردار سنگھ نے کروایا تھا آپسن بھی اس کا صحیح اتر ہوگا کیوں سنور ثریقے ہم بات کریں گے نیمین میں سے راجستان میں کس ریتی ریواز کا سمندھ ویواز ہے ان چاروں میں سے کونسی ریتی ریواز ہے جس کا سمندھ ویواز سے ہے تو سامیلا جو ویواز سے سمندھت ہے آپسن ڈی اس کا اتر رہے گا کیوں سنور ثریقے ہم بات کریں گے اورنگ جیب کی مرتیوں تک اپنے کو سوتنتر کرنے کا پریاس کرنے والا راجبوت راجے کونسا تھا اورنگ جیب کی مرتیوں تک اپنے آپ کو سوتنتر کرنے کا پریاس رکھنے والا راجبوت راجے ماروار تھا آپسنے اس کا صحیح اتر ہوگا پھائیپ کے ہم بات کریں گے نیمین میں سے کونسا دھانون دھرک شرینی میں آتا ہے دھانون دھرک شرینی میں کونسا دھرک شامل ہے تو جیسل میرے دھرک آپسن سے اس کا صحیح اتر ہوگا سکس کے ہم بات کریں گے ہیم چندر دوارہ رچت محویر چریت میں اُلے کت کمار پل کس راجبوت سے تھا محویر چریت کس کی رجنا ہے ہیم چندر کی اور اس میں کمار پل کا جو ورن کیا گیا وہ کس راجبوت سے سمندیتا ہے کس سنور سکس چالو کے آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا پچھوائی کس چیترکلا سیلی سے سمندیتا ہے نادوارہ سیلی آپسن بھی اس کا صحیح اتر ہوگا پرسن کافی بار پوچھا گیا ہے کیوں سنور ایٹ کے ہم بات کریں گے نرڈ وادے انتر راجستان کے کس شیطر میں ادھکانس پریوگ ہوتا ہے تو یہ جیسل میرے کے اندر آپسن ہے اس کا صحیح اتر ہوگا نائن کے ہم بات کریں گے راجستان میں کولوی کی گفائیں کہاں آستیت ہے کولوی کی گفائیں جھالاوارڈ جلاو آپسن بھی سوری جھالاوارڈ جلاو آپسن ہی اس کا اتر رہے گا ٹین گیم بات کریں گے جوتپر کے کون سے ساسک اپنے راجے کو سوتندر اکائی رکھنا چاہتے تھے جو ایکیگرن کے سمیں تو مہارانہ ہنون سنگھ آپسن ہے اس کا صحیح اتر ہوگا جیارویں گیم بات کریں گے نیمن کو سمیلیت کیجئے اور نیچے دے گئے کٹ کی سائتہ سے صحیح اتر کا چین کرنے ایک طرح ابھیارانی اپریوزن ہے دی گئی ہیں اور دوسری طرف ابھیاران کا نام دیا گیا ہے تو اس کا آپ کو ملان کرنا ہے جلدی سے آپ لوگ بتائیے اچھا کیوشن ہے اور اس طرح کے پرشن میں آپ کو کنفیوزن بھی ہوتا ہے اور اچھی تیاری ہو تب ہی آپ لوگ صحیح کر پاتے ہیں تو اس کا اپسن سی رائٹ اینسر ہو جائے گا کیونکہ پاکسی ابھیارانڈ کیولا دیا باغ ابھیارانڈ رانتھمبور اور باغ ابھیارانڈ رانتھمبور جو کی ٹائگر پروجیکٹ اور کرشن مرگ بھاران تالچہ پر ہو گیا اور اڑن گلہری سیتا ماتا ہو گیا تو یہ کروموائز ہو جائے گا بارویں گے ہم بات کریں گے انہیں ان کو سمیلت کرنا ہے وہی سیم کیوشن ہے اور یہاں پہ باندھ دیا گیا اور سامنے جیلا کا نام دیا گیا ان کو سمیلت کرنا ہے تو جلدی سے آپ لوگ انسر بتائیے گا اچھا کیوشن ہے بلکل جوہار جو ساگر ہے وہ ہو جائے گا کوٹا کے اندر اس کے اور رانہ پرتاب ساگر چیتوڑ میں ہو جائے گا اور امید ساگر ہو جائے گا بیلوڑا میں اور مائی بجاہ ساگر ہو جائے گا بانسوڑا میں تو آپسن بھی ہمارا اتر رہے گا تیارویں گے ہم بات کریں گے راجہ سان کا وہی جیلا جہاں اوشن کٹی بندیا سوسک کنٹیلے ون پائے جاتے ہیں اوشن کٹی بندیا سوسک کنٹیلے ون کہاں پہ پائے جاتے ہیں جیس ہلمیر کے اندر اوپسن ڈی فورٹین کے ہم بات کریں گے راجہ سان میں پرویش کرنے والے پچھویں وکشوپ کی اتفتی کون سکھ شیطر سے ہوتی ہے پچھویں وکشوپ کون سکھ شیطر سے بھومد ساگر سے ماؤڑ پندرہ کے ہم بات کریں گے راجہ سان کے نیون میں کس زلے میں کرک ریکھا گزرتی ہے کرک ریکھا دنگرپور بانسوڑا بلکل اوپسن ایڈ دنگرپور سالوے کے ہم بات کریں گے اب بھارن جس سے ہوکے مانسی واقل ندی گزرتی ہے کون سے اب بھارن سے مانسی واقل ندی گزرتی ہے تو پھولواری کی نال اب بھارن اوپسن بھی ہمارا اتر رہے گا بھوراٹ کا پٹھار کن کن کے مدی پرسن بہت بر پچھا گیا ہے بھوراٹ کا پٹھار کن کن کے مدی تو کوملگڑ اور گوگندہ اوپسن بھی اٹھاروے کے ہم بات کریں گے صحیح یوگم نہیں ہے ان میں سے ایک اوپسن گلت ہے یہاں پہ نگر کا نام دیا گیا اور یہاں پہ ہوای اڈے کا نام دیا گیا ان میں سے گلت کون سا ہے کیوسطہ نمبر اٹھارا جیپرو سانگانیر صحیح ہے ادیپور ڈبوک صحیح ہے کوٹا کوٹا و ایڈا صحیح ہے جوتپور پالا میں گلت ہو جائے گا تو ڈ ہمارا اتر رہے گا انیس میں ہم بات کریں گے انیمنوے سے جو ہے کس سستان پہ ان شیپٹی چھول سے میٹی نہیں پائے جاتی ان شیپٹی چھول سے میٹی کہاں پہ نہیں پائے جاتی سیروئی راز سبند بیلوڑا بندی میں نہیں پائے جاتی بیسویں کے ہم بات کریں گے تھار مرسول میں راتری کا تاغمان گرمیوں میں اچانک گر جاتا ہے کیوں کیا کارن ہے تھار مرسول میں رات کو تاغمان میں اچانک گراوٹ آتی ہے اس کا مکھے کارن کیا ہے تو اس واتاورن کے سوسکتا سوسط آقا سے میٹی کی بلوی پرکرتی ہے وہ ونسبتی کا آبھاو کے کارن جو ہے ٹیمپریچر میں گراوٹ آتی ہے یو سنور اکیس کے ہم بات کریں گے نمیلکت میں کونسی رازستان کی انتہ پروائی ندی نہیں ہے ان میں سے کونسی انتہ پروائی ندی نہیں ہے تو اس میں سے گھگر ہے اور کانتلی بھی ہے سابی بھی کوٹھاری ندی کو چھوڑ کے باقی ساری انتہ پروائی ندی 22 میں ہم بات کریں گے رازستان کا ویجیلا جس کی سیمہ ایمپی اور گجراز سے لگتی ہے ایمپی اور گجراز سے کس کی سیمہ لگتی ہے کیسے نمبر 22 ایمپی اور گجراز سے صرف بانسوڑا کی اپسن ہے اس کا صحیح اتر ہوگا 23 میں ہم بات کریں گے 35 چنترانکن کس چتر سیلی سے پرمکھ وشیستہ ہے 35 یہ پرسن بھی پوچھا گیا تھا کئی بر پوچھا گیا تو یہ ماروار سے اپسن سی اس کا صحیح اتر ہوگا 24 میں ہم بات کریں گے آمیر کا جگہ سیرومنی مندر کس کے لئے فہمس ہے آمیر کا جگہ سیرومنی مندر کس کے لئے فہمس ہے تو کرشن کے کالے پتھر کی مورتی کے لئے اپسن بھی اس کا صحیح اتر ہوگا کیوسن اور پچیس کے ہم بات کریں گے رازستان کی کس سوپریچیت مہلا نے کہا تھا کہ بینیا آرثک مجبوطی کے رازنیتک سوپندردہ کا کوئی بھی ارث نہیں ہے کس مہلا کے واقعان سے تو یہ سیانتی تریویدی نے کہا تھا اپسن سی اس کا صحیح اتر ہوگا 26 میں ہم بات کریں گے رازستان کی کس شیطر میں پندھاری کے میندک مشٹھان پرشید ہے کہاں کے میندک مشٹھان فہمس ہے تو کیوسنور 26 اپسن سی بی کا نرکے 27 میں ہم بات کریں گے کرولی راجی اور انگریجوں کی مدی سندی کب ہوئی تھی کرولی راجی اور انگریجوں کی مدی جو سندی ہے وہ کب ہوئی تھی تو 9 نومبر 1817 کو اپسن ہے اس کا صحیح اتر ہوگا 28 میں ہم بات کریں گے ورشا میں ناستوی مور رازستان کی کس چترسلہ سیلی کی وشیستہ ہے باریس کے اندر مور ناچے یہ جو چتر ہے وہ کس چترکلا سیلی کی مکھی روپ سے وشیستہ ہے تو بندی کی اپسن بھی اس کا صحیح اتر ہوگا 29 میں ہم بات کریں گے میمند کا آبوشن ہے کہاں پہ پہنے جاتا ہے دیکھیں آبوشن سے جوڑی پرسن ایکزام میں آتے ہیں تو میمند جو کی سیر کا اپسن ہے ہمارا اتر رہے گا 30 میں ہم بات کریں گے پچھویں رازستان کا پردھان سیلی ہے مکھے پردھان سیلی پچھویں رازستان کی جو کی مارواری ہے 31 میں ہم بات کریں گے سیتلا ماتا کا مکھے مندر کہاں پہ تو چاکسو کے اندر ہے اپسن بی 32 کی بات کریں گے دکھویں پچھویں رازستان کی پرچین سبیتہ کا ایک مہتوپون کہ اندر تھا دکھویں پچھویں رازستان کی جو پرچین سبیتہ کا مکھے انگ جو کی آہڑ اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا 33 کے ہم بات کریں گے بیلی کرشن رکمنیری رچنا جو ہے کس کے دوارہ لکھی گئی ہے بیلی کرشن رکمنیری رچنا یہ پرسن بہت بار پوچھا گیا ہے 33 جو کی اپسن پرچین راٹھوڑ نہیں ہے لکھی تھی 34 کے ہم بات کریں گے بھرتپور پرجامل کی ستاپنا کہاں پہ کی گئی بھرتپور پرجامل کی ستاپنا جو ہے وہ ریواری میں ہوئی تھی اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا 35 کے ہم بات کریں گے نیملکت میں کسیں راٹھوڑ رازونس کی کل ٹیوی کی روم میں جانا جاتا ہے راٹھوڑوں کی کل ٹیوی کسیں جانا جاتا ہے تو ناغنے چی اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا 36 کے ہم بات کریں گے رادستان کی پشید کبڑھی کھلاڑی جسے مارنا پرتا پرسکار سے سمانیت کیا کون سی کبڑھی کھلاڑی کو مارنا پرتا پرسکار سے سمانیت کیا گیا تھا 36 اپسن بھی سیما سونی کو 37 کے ہم بات کریں گے وکرم سمت پنچان کے نصار گنگور تیوار کس دن منایا جاتا ہے گنگور کا تیوار چیتر سکل ترتیا کو اپسن اے ہمارا اتر رہے گا 38 کے ہم بات کریں گے مہی دول رادستان کی مکھ روپ سے کس پسل کی ایک قسم ہے مہی دول تو یہ مکہ کے اپسن اے اس کا صحیح اتر ہوگا 39 کے ہم بات کریں گے رادستان میں ماروڑی نسل کی بکری کا پرزنین اور ان سندھان کے اندر کام پہ ہیں ماروڑی نسل کی بکری کا پرزنین اور ان سندھان کے اندر ٹونگ کے اندر اپسن بی رادستان کی دوسری سروچم چوٹی دوسری گرو سکر کے بعد دوسری چوٹی کونسی ہے تو سیر ہے اپسن ہی ہمارا اتر رہے گا 41 کے ہم بات کریں گے رادستان کا ڈابلہ سنگانک شیطر کس خنیس کے اتپادن کے لئے پہمس ہے ڈابلہ سنگانک شیطر جو کی سب سے زیادہ وہاں پہ کونسے خنیس کا جو اتپادن کیا جاتا ہے تو وہاں پہ لوہا کا اتپادن ہوتا ہے آپسن بھی اس کا صعیح اتر ہوگا 42 کے ہم بات کریں گے امرت جلم جل سرمکسرن افیحان چلائے گیا اس کے دوارے چلائے گیا تھا تو یہ رادستان پتری کا دوارہ 43 کے ہم بات کریں گے بشل پربان در رادستان میں کس سندھی پہ بشل پربان در رادستان میں کونسی ندھی پہ ہیں جو یہ بنا سندھی پہ ہیں 44 کے ہم بات کریں گے اونٹ کی ناچنا نسل کی ہے کہاں کی ہے تو یہ جیسل میر کی ہے ناچنا جیسل میر میں آپسن بھی 45 کیوسن کا آپ سبی کو اینسر کومنٹ میں بتانا ہے دیکھتے ہیں کتنے سٹوڈنٹ اس کا صحیح اتر دے پاتے ہیں راجستان کا کون سا جلا آدھر دکسن پوروی میدانی کے کرشی جلوائی پردیس میں سملی تن نہیں ہے اس کا اینسر آپ لوگ کومنٹ میں بتانا ہے جو سٹوڈنٹ اس کا صحیح اتر دیتے ہیں میں اس کا نیکسٹ ویڈیو میں نام مل لینے والا ہوں تو آپ لوگ کومنٹ جرور کیجئے اور چیلن کو سبسکرائب کر لینا راجستان جکے گے جتنے بھی پریویس سیئر کے کیوسن پر ان سبھی ہم ویڈیو بنائیں گے آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گے سبسکرائب جرور کیجئے تھینکیو